آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین مزکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی متحدہ زلا محبوب نگر کی مقامی خبرنامہ اکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں خدیث شریف احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ واحدة صلی اللہ علیہ عشرہ مسلم شریف جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے زلا محبوب نگر مستقر کے زلا پریشد ہال میں مناقضہ جنرل باڑی جلاس میں مقامی ریاستی وزیر برائے آپکاریو سیاحت ڈاکٹر ویسر نیواز کارٹ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے اپنے خطاب میں مختلف پہلوں پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے اہدداروں اور عوامی نمائندوں کو تجویز پیش کی اس موقع پہ زیر پی چیئرمن سوارنا ماں نائب چیئرمن کڑگل یادہیا کے علاوہ دیگر موجود تھے ڈاثر میں موجود سے شرکت کرتے ہوئے سبھلائے شکریہ وقتی ہمارے پڑھلائے شکریہ شکریہ ہمارے پارے میاں جلس گہ آگے جلس گہ جلس گہ سبھلائے ہمارے پڑھلائے آپ سبھلائے جلس گہ زیادہ اور اhésجاب واقعے ان ب � جنے کی کوئی اٹھا ہے یاز الم حفظ لما اندار رسول دیکھنا پrou록 نہ لئے کر سب لگر اٹھا لurer ا abst مت knot نسف وقت نازم اللہ لوڈمنہ وقت نازم نسف وقت نازم وہ ابiledbee تجائب ملک گریتا ہے کہ ملک گریتا ہے ملک گریتا ہے ملک گریتا ہے کوئی کرنا سے مشکل ہے جو چلیز آخر ہے مجید کو دلک گریتا ہے یہ نکہ پہلے والاکتنا پر اچھے نکہ پاس پہلے والاں خود رہا پہ ہوگی راول کے پھر بھی دیکھوں میں آپ کو پیش کریں – ، آپ کو یہی چکیز نہیں دکھ peaceful کریں، سب سے کفتہ کریں ، آپ کو پیش کریں – آپ کو پیش کریں ، یہاں چاہتاں کریں – کچھ ملک نہیں ہے آپ کو پیش کریں – اور زیر مختrakt کے وقت چلوش ftہ چلار پروک رہت پونها لوگ تخری Programm Все کی طریقا اس کے کچھ لیی رہ��ت سکتاج کیا س Cup packaging ہمارٹ porque ہمارٹ steadfast کیا أ Checkestry انتیکہوں نے اکھا کہا تو کلاہم وہ مثل Ar resides اردود present آپ سپрузوں نے آپ کا اسی طرف عملPh épiyến نوڈ houses socks muitasy جو رحمこんな میں مل échبار ہожу زلا محبوب نگر مستقر کے قریب واقعے ایدرا میں دو کروڑ پچھتر لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر کیے گئے قواتین ملازمن ہوسٹل کا مقامی ریاستی وزیر برائے آپکاریو سیاحت ڈاکٹر ویسر نواز کوٹ کے ہاتھوں افتتہ عمل میں آیا اس موقع بانہوں نے کہا کہ ہر قسم کی ترقی تعلیم سے وابستہ ہے لہٰذا ہر لڑکی کو تعلیم کے زیور سے اراستہ کرنے کی ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کانگرس پارٹی آج اپنا 137 یوم میں تاسیس منہ رہی ہے اس موقع پر ریاست کی متعدد ظلے میں تقاری منعقد کی گئی ہے اسی زمن میں ظلہ محبوب نگر مستخر کے کانگرس پارٹی دفتر میں کانگرس ظلے صدر عبداللہ کوتوال کی نگرانی میں جوش و خروش کے ساتھ تقریب کا انعقاد عمل میں آیا اس موقع پر کانگرس پارٹی پرچم کشائی عمل میں آئی بعد ازا عبداللہ کوتوال نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگرس پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے آج 137 یوم میں تاسیس منانے پر کافی مسارت محسوس ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگرس پارٹی کی ملک کے تینک کی گئی قدمات کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا یہ روز کانگرس پارٹی آفیس لہو کانگرس پارٹی کارکرددگا کٹدگا نوٹا مپای ایڈو کانگرس پارٹی آفیروا درد پر پرمچار سنتوشنگ وندی گروہں وندی بارد دیشن لہو پٹنندکو کانگرس پارٹی لہاٹی راجکیا پارٹی لہو سبھیت ثم دیسکونی پانجےش نندکو کئی روز کار گروہ پڑتتنا راجکیا پارٹی لہو وستائی پوتائی کانگرس پارٹی لہو سماجہ مہارپکرکو ویوستہ مہارپکرکو پرجلل لہو انہوں نے رکمتل لہو دورنجی نانکی پیدرکل لہو انہوں نے رکمتل لہو پرداننگ سماجہ مہارپکرکو پرداننگ سماجہ مہارپکرکو پانجےش دیو آ پارٹی لہو کالام مہارپکرکو کانگرس پارٹی دانکی ندرشن مہارپکرکو کانگرس پارٹی کانگرس پارٹی کے آج 137 ویوں میں تاسیز کے موقع پر تانڈور مستقر میں کانگرس پارٹی صدر پرباکر گوڑ کی نگرانی میں پارٹی دفتر میں تقریب عمل میں آئی اس موقع پہ اندرہ گاندھی مجسمے کے قریب پرچم کشائی عمل میں آئی اس موقع پر کانگرس قائدین نے کہا کہ 1885 میں کانگرس پارٹی خائم ہوئی تھی اس وقت اسے لے کر ملک کی آزادی کے لیے مہاتمہ گاندھی کے بتائی ہوئے نقشے پر چل کر ملک کو آزاد کر آیا اور اس کے بعد ملک اور ملک کے آوام کے لیے پارٹی نے جو کام کیا وہ مثالی ہے تانڈور سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز منیر احمد کے ریپورٹ کانگرس اچھی ننکا راشترم کا راشترم پرابوتو سنی ملاپن من منابوب عبیلو جیس کندہ انجپی جب کنٹو بھی کاریک روانگوچی سانگ سے سیکسنس جیسٹن در چاوچھا دنیا آدھنو جائے کانگرس ایلیکشنز میں ہم بھی برابر بہت آنڈور مقام میں پھر کانگرس کا جھنڈہ لے رہیں گے رمیس صاحب کو یمیلے بنا کے بتائیں گے انچاءاللہ برابر آپ لوگ سے گزارش کرتے ہو چھوٹی سے بات کو اپنی ختم کرتا ہوں جرچالا بلدیا کے وارڈ نمبر اٹھارہ میں عوام پینے کے پانی کے مسائل سے دو چار ہیں کانگرس پارٹی نے جنم پلی انیرو دریڈی کی نگرانی میں اس وارڈ کا دورہ کیا اور عوام سے مسائل دریافت کیے اس موقع پہ انیرو دریڈی نے کہا کہ وارڈ نمبر اٹھارہ میں کسی بھی قسم کی ترقی نہیں کی گئی جبکہ عوام نے بلدی انتخاب کے دوران کانگرس امیدوار کو جیت دلائی تھی آج کانگرس کانسلر ہونے کی وجہ سے اس وارڈ میں کوئی ترقی نہیں کی گئی جرچالا سنومایندہ سٹی انڈیا نیوز اسمتری کے پروٹ عوام بنائی کوٹ دوسر ٹھے کر دوسرہ موسیقی موسیقی موسیقی